اب آئے ہی فی احاضح سات و فی کل سات من سات لیل والنہار ولیم محافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین حتا تس کے نعو و ارزکا تون و تمتے اہو فیہا تبیلہ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد الہی مجلسِ عزا قبول فرمائے مالک اللہ تمام عزاداران مظلوم دا صف مظلوم تطورایا قبول فرمائے اللہ اس عبادت دا آج رہے و اہترین عطا فرمائے سائین دے نزدیک بڑا قبولیت والا ٹائم ہے یقیناً اس ٹائم مومن دی دعا رد نہیں ہو سکتی تو مجلس چاہے کسے لی آڑی آل مزدور دے گھر ہوئے یا کسے صاحبِ جائداد تو مقصد صرف دعا ہوں اس دعا واسطے ہی پورا سال محنت کریں دے اپنے حلال دے رزق نہ لو مجلسِ عزا واسطے لنگر کٹھا ہوں دے آج بسم اللہ پھر سال دے بعد مظلوم میں کربلا دی صف وچ دی اے جڑا سال دے پراسزے یا اے جڑا ٹائمے یوں کو پتہ ہوندہ ہے چڑا پھوڑی بھی چھیندے اتنے زاکر سارا دن مولدی ازادہ داری بہت بڑی محنت ہوندی ہے تو یہ جڑا وقت ہے اس سارا وقت کیونکہ عجدی ازادہ داری اختتامی مراحلش شامل ہے میرے تو بعد میں ہی پڑھنے ہیں میرا عزت اللہ بیرا خان صاحب تشریف فرمائے تو دعا واسطے ہی حاضر ہیں کوئی قسمی دنیاوی لالچ دی وجہ تو نہیں آئے اللہ میرے بایدی زندگی دراز فرماوے اللہ انہ دے بچے اندی زندگی دراز فرماوے مولا مرہومین دے درجات بلنگ فرماوے اللہ رزق حلال عطا فرماوے ایسا رزق مولا دے وے جس رزق اچھ سیدہ دے بچے اندہ حصہ شامل ہووے مولا مظلوم دے صفت جتنے ہیں دلیچ یقینا دعاوں رکھے بیٹھن مجلس ازاد مالکان دے صدقہ ساریاں مستجاب فرماوے اللہ ساڑے نوجوان جتنے بے روزگار ہیں مولا مجلس ازاد صدقہ عزت والی روزی عطا فرماوے محمد والے محمد صدقہ جو سارے بچے زیر تعلیم مالک کامیابی و کامرانی عطا فرماوے اللہ یہ خاندان ہمیشہ واسطے نظر بات تو محفوظ رہے جنہ حویلیاں چھ جنہ چار دیواریاں چھ مظلوم حسین دیا نیازم پک دیا اللہ انہ حویلیاں کو تتیوائی نہ لگے آباد رہو سلامت رہو ہر ازادار دے سہ سہنال دعائے مالک وارث خون حسین دے ظہور اچتاجیل فرماوے ہر ازادار کو بادشاہ دی زیارت تو مشرف فرماوے اللہم صلی اللہ محمد و آول محمد و عجل فرج آول محمد یا قائم آول محمد ایک ایسا درود تلاوت فرماو ساریاں دعا ماں ہنے قبول ہو گئے اللہ محمد کوئی لمبی چوڑی مجلس دا وقتی نہیں ایک حکم دی تعمیل ضروری ہے پچھلے سال بھی حاضری نہیں ہو سکی تو عزت اللہ بھرائے بڑی محبت اللہ انسان ہے اس دی وجہ تو چلو الحمدللہ سائینے تواری زیارت کرا دی تھی جیڑا لشکر کو کج نہ سمجھے ہو کو اب باس آدن الحمدللہ یقینا نیسے لے سونن واسطہ ہی بہ گئے ہو جیندی لشکر تے تک نہ پووے جوانی ہو بھی اون کو اب باس آدن ماشاءاللہ باب الحوائج دے منن آلے ہیں باب الحوائج دی طاقت کیا ہے وقت اتنے کسیدہ پڑھنا چاہنا باب الحوائج آہ دیکھیں کوئن آو اے ڈے پڑے لکھے دورج لوگ باب الحوائج دی توضیح پچھ دل بے شیعہ باب الحوائج باب الحوائج بندیا کو پتہ نہیں باب الحوائج کیا ہے اسم پہ ویسے تو تطہیر دی چار دیواری اجرانہ لے سارے باب الحوائج ہیں بولو لیکن میں سرکارِ عباس کسیدہ پڑھنے ایک خوبصورت جنلہ ان جناب دی جھولی تک سرکارِ وفا دی پڑھ کے تک کسیدہ شروع کرے نا باب الحوائج کے کواہدن باب الحوائج کس پاور دنہ آئیں کس طاقت دنہ آئیں فضائل دے جملے تو بعد تو دے مزاج نال چلسا اگر جو میں چاہنا تو سو میں تیار ہو کے میرے نال ٹورے تو کسیدہ پڑھ سا تو دے مزاج نال نہیں تجڑہ بھائی دا ہو کو میں وہ پورا کر کے میں بھائی کو ممبر نہیں رہ سا ذرا تیار روا ہے باب الحوائج کے کواہدن نو لکھ دشمن حسین کٹھا ہوئے کربلائج مولا عزتدار عزتدار مظلوم دے میرے سامنے مولا اس تا سلامت رکھے نو لکھ دشمن حسین کربلائج کٹھا ہوئے ہر چہرے تھے دو اکھاں یعنی اٹھارہ لکھ اکھ کربلائج دو کیمرے میرے سامنے سمجھو زمانے دے سامنے آن باب الحوائج جساں لگاں کہ شیعہ قوم کے سباب الحوائج کو منہ دیئے نو لکھ دشمن حسین بھائی کٹھا ہوئے اٹھارہ لکھ اکھ کربلائج موجود ہے جڑا بغیر کسے حملے دے جڑا بغیر کسے وار دے جڑا بغیر کہیں تلوار دے جڑا بغیر جنگ کی تے اٹھارہ لکھ اکھ خوف موت پیدا کر دے وے ان کو اباس ابن علیہ صدحانہ جنگ روز بہت شکریہ سائیں بہت مہربان مولا سلامت رکھے او بابا جڑا بغیر کسے جنگ دے جڑا بغیر کہیں حملے دے جڑا بغیر کسے وار دے سلامت رو یقینا تھکاوٹ ہے لیکن انشاءاللہ دور ہو ویسی بہت گئے ہو تو دور ہو ویسی انشاءاللہ تھکاوٹ جڑا بغیر کہیں جنگ دے جوانی ہوئی اٹھارہ لکھ اکھ کھچوں نندر خس کینے اوکو اباس آدھن سر حلا چھوڑا ہے چلو ریایت سارا دی سوڑی بیٹھے ہو اوکو اباس آدھن گل میری اس بندے نہ لے میں مکانت بڑے لگے ہو جٹھے سین دیتا غیر مذہبی سرکار وفاد عالم شتن تے لیندن گھر آئیں چلیندن اے عقیدہ ہے میری گل اس بندے نہ لے جس بندے دے مکان دے چھتے نہیں جس بندے دے زمیر دے چھتے یلی دا پتر رہندہ ہے وقت اتنے قصیدہ عقیدہ ہوندہ ہے جڑی گل میرے بعد خان صاحب فضائل دے رنگج کرنی ہے وہاں اپنے طریقے نل کرنی ہے میری کیٹگریہ میں قصیدے چھو میسج دے ہونے جی انہیں ہوا گل کرنی ہے میں بھی ہوا گل پہ کرنی دروازہ ہکا ہے جہاں دی فضیلت کائنات پہ کرنی ہے ہی میں ہے نا صحیح ضروری نہیں ہر بندہ بولے سی خان صاحب جڑے بندے قصیدے دی نفاست کو جج کر سک دے ہو او بندے میرے نال آسو بس میں زیادی واہوا نہیں صرف چہرے تے کیونکہ ذکر آل محمد مسکران ورن آلی جنت مل دی انہ دے ذکر چہرے تے مسکران گھناوانی عبادت تے تو اے نیاز حسین میں نے ضرور کرائے مہربانی جو چہرے جناب دے حشاش بشاسو بات شروع کروں سہی مولا ابباد سنو ماں گردے لیتا تواری حیاتی ہوئے طبیعت ہے اچھا سارے صاحبان مل کے عبادت کرو باواز بلنگ سلوات پڑو نوکرشو مولا اببادت کرو اچھا سارے صاحبان اچھا سارے صاحبان جیندی نیت وجفقد اخلاص ہے او میرا مولا سخی آباس ہے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سائن کیا بات ہے تو علی یقیناً پڑھا لکھا محولے لفظ اخلاص دا تُسا پورا لطف کی دے سلوٹ ہے جناب اخلاص پیار محبت تو نکلو ایک لفظ اخلاص پورا کافیہ سیم چل سی انتہائی توجہ اور رتب کی نئے وقت نہیں تو دیدی ارد کر رہے ہیں جہندی نیت وچ فقط اخلاص ہے او میڈا مولا سکھی آباد ہے او میڈا مولا سکھی آباد ہے بڑی نفیس نیسانی بڑی نفیس او میڈا مولا سکھی آباد ہے اے پنج تندے دل دا جو احساس ہے او میڈا مولا سکھی آباد ہے جیو بھائی پنج تندے دل دا جو احساس ہے ہو سکتا ہے شاعر بھی میری مجلس جو کوئی موجود ہوئے یا اچھی شاعری پڑھن سنن لکھنہ لے ساہب آنپوری توجہ ورد کر رہے ہیں ہاں پنج تندے دل دا جو احساس ہے آباد ہے بھائی شعر پڑھنا ہو میڈا مولا سکھی آباد ہے ہو میڈا مولا سکھی آباد ہے ہو میڈا مولا سکھی آباد ہے جس ہو میڈی بچی آلی اکبر ہو میڈا جس ہو میڈی بچی آلی اکبر ہو میڈا شن سڈا مان اوٹھ بھی جے کورا سہے مہربانی مولا توڑی زندگی درات فرماؤے مولا توڑی زندگی درات فرماؤے یار کیا بات ہے چشم بدور اللہ نے درے پاس تو محفوظ رکھے مالک توڑی زندگی درات فرماؤے آباد رہو سلامت رہو پنج تندے دل دا جو ہے بھائی جان شیئر پڑھواں سال دی حسرت ہے میرے بھائی دی جس شیئر واسطے میں بات شروع کی تھی جتنہ جتنہ بیٹھے ہو نیاز حسین یا علی رحمت قردی دعا ہے سیدہ سیدہ دی جو دعا ہے خاص ہے سبحان اللہ یا علیہ السلام بہت سکریہ بہت مہربانی مالک توڑی نوکریہ قبول فرماؤں ہیں میرے بزرگوں دا بڑا ایک شاہکار کسیدہ انہ دی جوانی دا کسیدہ میرے بھائی دا حکم ہیں میں آیاں تے انہوں حکم کی تے تے اے ترام اس دے حکم دے اس واسطے ہے کہ آج امام حسین دی پھوڑی بچھائی ہے مولا اس دا آتا فرماؤں تے اے سال دی حسرت اور محنت ہون دی انہ دے حکمیں اے او کلامیں جنتے مورن لگی ہیں ہاں سیئی او بھی مولا حسین دے ذاکرہ کب نہ تو مٹی کھا کے لوگ ذاکرہ پہ بڑھن دا انہوں بھی اس دہلیز تے نوکری کی تھی ہے او بھی ذاکرہ تو انہوں دا ایک بڑا مشہور کسیدہ پاکستان دے تقریبا ہر ذاکر نے ان کو پڑھے نصری بھی وہ شیر پڑھے دن تو میرا دل لے گے چلو میرے بھرادو حکم بھی ہے تے زندگی دا پتہ ہی نہیں بے ایڈاٹے سونے گئے ہو تے کسیدہ تو اکھوں میں سنا مہ جی میں پڑھنے دا حاک کے پہلے تے کچھ ہو رہی دے لے تے تے تُسا اینج پہ سنو دے ہو تو چلو پھر کنجوسی نہیں کرنی چاہتی خیبر دے حوالے نال میرے بزرگن دے کسیدہ ہائی اسلام دے بڑی مشہور جنگے جنگ خیبر میں خیبر نہیں پڑھنا کسیدہ پڑھنا پریشان نہیں ہوں آخری دن اللہ دے مکمل رحمت اپنے خیمے تشریف فرمائیں تھوڑی جی پریشانی جبریل آ گیا واللہ اللہ دین زلفان اللہ پہا فرمیندہ ہے تے محمد نال دل لگیاں تے محبتہ اتنی ہیں جو تے محمد دی ایک سیکنڈ دی خاموشی میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا ایڈی لمبی چپ دی وجہ سائیں امرِ الہی دنال توہ دے حکم دنال سرزمینِ خیبرتے میں قدم رکھ کے اعلان کی تہائی کہ اے چلیسمہ دن جیڑا ہو سی وہ اسلام دی فتح دا دن ہو سی پیچھا تنیوے رہ گئے نا موڈ ہے سنن دے نا دن ننتالی گزر گئے میں فرمایا ہی توڑے امر دے مطابق کہ چلیسمہ دن خیبر دی فتح دا دن ہو سی اور قلعہ کاموس دی چوٹی تے اسلام دا پرچم ہو سی انتالی دن جی میں جنگ ہوئی ہے وہ توڑے سامنے ہے جنہ انتالی دن اچھ کج نہیں کیتا وہ ایک نہیں اچھ خیبر مرحب انتر نصاریاں مصیبتاں دا سامنا اینہ تو نہیں ہوں دا آوازِ قدرت یہ میرا سونا خیمہ چھوڑو مدینہ لے پاس سے موں کرو لفظ آکھ ہوا اس دھرتی تے زرخیز دھرتی تے کھڑا ایک طورہ میں آرہے ایک ویلٹ جڑے مولا حسین گواہ ایک لیول ہے تو اسا ہر قسم دیزاکری سن دے ہو لفظ آکھنا چاہنا خیمے تُو بہرہو مدینہ لے پاس سے موں کر کے مرد کو ساڑ مارو جی سبحان اللہ اللہ ہاتھ کسے کمینے دے مہت آج نہ کرے تے اعلان کرو بھئی کل میدانچ میں رسول مرد بھیجے سامن جڑا مرد ہو سی ہاں سہین تے اے خیبر فتح ہو ویسی تے اے پریشانی تے اے موج ایک ختم کرو مدینہ لے پاس سے موں کرو ساڑ مارا اپنے بھیراکوں علی دنوکر سر چاوے ساڑ مارا اپنے بھیراکوں جیکو میں اللہ بنایا ہی نبیاں دی مشکل کچھ آئی واسکے سلامیں بھئی جڑے بولے ہو سلامیں بس جی نتیجہ ڈے وہاں بات ختم اللہ دی مکمل رحمت واللیل دی از الفان خیمے تو بلا تشبیح بہرین جناب سید آدھ پاک بابے نے مدینہ ویندیوی ہوا تے امر کی تے کہ ہوا میرا پیغام میرے بھیرا علی تک پہنچا کے اگر نی لہن تو پہلے اس خیمے جواب واپسی نہ آیا میں رسول تے کو چلن نہ دیسا جیو بھئی سلام مت رہو بس اسے لمحے کو بزرگاں نے کوڈ کیتے اسے لمحے کو کلم بند کیتے نے ساڑھییں نسلہ پڑھ دیا راسن تیتوارییں نسلہ سنن دیا راسن کیسی خوبصورتی اس وقت اور اس ٹائم دی انہیں بزرگاں کا سیدھے دیوچھ ڈھالیے کہ سرکار نے سڑیا کی میں ہے ابباس دا بابا خیبر اچایا کی میں جیتواری تھکن لہ گئی تھا انشاءاللہ مولا علی خیبر ویندہ دکھا دے سامی تھا گل ساری نیت دیئے ہاں بھئی پڑھاں کا سیدھا بھائی جان بزرگاں تو تمہیں دعا گھنے نہیں ہے جیلے نوجوان بیٹھے ہو سرکار زندگی ہوئے بھائی جان سرکار نے محمدی دست مبارک بلند کیتے محمدی تے یاکوتی لب کھلن مدینہ محمدی چیرہ کر کے سرکار پہ پر میں تاجے ولیا سولی تجڑن کوئی شوق نہیں ہوندہ یہ توڑیا محمدہ ہونی ان ساری سرکار پیاد مدد نبی تاجے ولی مدد نبی تاجے ولی اک دفعہ اچھا حتہ نمالک لی تجھے ہائی داری ہاں آبی جا لا فتح آج میں نُو لوڑا پہیا تاجے ولی زندگی طرح دووے مات کان میں تلوار دا سفر پیا کرے ہیں میں ریایت آپ نے تو نہیں کیتی دنائی تو عرد کرنی ہے یا بولنا پوسی یا سیٹ چھوڑنی پوسی اینو سرکار میں سے ڈیڈو امیر المومنین ہم یدین مطین وارث بھی مرسلونی اللہ دا خلالات محمد عدامہ جبرائیل دا استاد کابتہ دوہر بی بی دا شوہر زندگی ہوئے نبوی مسجد لبائک لبائک نوکر حاضر غلام حاضر کمبر حد بد کہتے یا علی میں تو نہیں نالائنے چاہ امیر کائنات فرمائے کمبر دیر دا وقت نہیں جلدی کر سواری پیس کر انہیں گلہ واسطے میں توڑے واسطے سے میند پہ کریں کم لور جیسا گھوڑا امیر کائنات دے سامنے آیا اب باز دا بابا گھوڑ دے قریب آیا گھوڑا جی آلی میں جلن دا علی تیرے تے سواروں مر لگا میں ترے کم علی کا ناکتھے نہیں کیتے اج میں علی کو جل دیئے میرا بھیرا پیا سدین دے تے میں خیبر بنجنائیں اج تری ایک کم علی کرے سی گیڑے چاپک مرے ساں پیر دی ٹھوکر لگام دی چھکی تڑے جو ہیوان آئی علی دن علین چمکیا دے یا علی پوری زندگی سکھ دا ریاں دل کھول کے بھجر دا موقع کھا علی میں کھڑیتا نہیں بھجر مجھلے میرا دل ہے یار سائی مولا زندگی در آس فرما مولا تو آپ کو سونی سیت ریویس یا علی میری زینے چاہ یا علی اگر اذن فرما دے ہو تو میں تنی نالائندہ بوسا گھن کے اگلے قدم قلعہ کاموز دی چھوٹی ترکھ دے وہاں جاگی جاگی نہیں آ دے حسین سرکار میں میں جاندہ اے تو کر سکتے ہیں مطمئنوے خوش ہو کے سرکار میں نوجی گل بھائی جان ذلفکار نل کی تھی تلوار نل کی تھی تلوار میرے کمزور گھوڑے دیا گل نہ تے جذبات سوڑ چکی ہیں عالم اسلام دے وڈی وڈی ساری جانگے جیز دن آئے خیبر پورا عرب کٹھے میں علی دے حملے دے کھڑواستے دسا تیری تیاری کیا ہے تیرا موڈ کیا ہے تیرا پروگرام کیا ہے تو اللہ دے کارخانے جو بڑھ کے ہی تیرے میزاج تمہیں علی واقف تیری حرکے ٹگری تمہیں علی واقف تیرا چلنا مارنا بچانونا میں سپلی جانگا ہوں دسا تیرا موڈاج کیا ہے تیری تیاری کیا ہے تیرا پروگرام کیا ہے عباس دے بابے دگل مکی تلوار میں آمد پھڑکن لگئی حسین دے بابے دیر تندے بوسگن کے مسکرہ کے پیادیے اجمع اقرار کر دی ہاں چاک فنہر کر دی ہاں علی دا نوکر بولے علی دا نوکر بولے زندہ بات ہاں تجھے ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در جیو ہائی در ہائی در ہاں تجھے ہائی در سبحان اللہ بھائی جان صبح صبح نو ہو گئے ہیں آجی توری زندگی در آدھو بے اللہ دیکھ کر خانے دی آئی تلوار تیرے امام دے ہتھاں دے بول سیکنڈ کے امام دے ہتھاں کفٹاں بدل کے مسکرا مسکرا کتھ لفکار پہ یاد دی آجمع اقرار کر دی ہاں کبھی تال کر دی ہاں آجمع اقرار کر دی ہاں کبھی تال کر دی ہاں سر اڑا دچ ہوا تیرے نال آن دی بھائیان تاجے والی آجمع اقرار کر دی ہاں آجمع اقرار میں گای سر اگرام ہم سینڈ توڑی ہے کبول فرم یہ موجزہ نہیں دو مہینے تو ٹپ گئے نہیں رات مٹیت بے کے حسین کو ودران دی کیڑی تحصیل ہے جتنے دی سو سو مجلس ہے ہزار ہزار پھوڑی وچھی ہوئی ہے اللہ میرے بھائی دی میند قبول فرمائے زندگی تا کوئی پتہ نہیں یہ جڑا میں خط اپنا ہے یہ سیم میرے باب بزرگان دا خط ہے خان جی یہ سیم بھٹی صاحب انہیں دے دوترہ میں لہجے اپنا منہ نے تُسا بھی دعا کرائے بزرگ بھی دعا کرے جڑا وزدی آئی کڑائی تا وزدی آئی جڑا وزدی آئی آئے کس دا نا مومن ہیں لفظاوے مومن ترپن لگویں ہیں جڑا وزدی آئی دروازے دے نو کردنا عباس آئی اللہ کرے ہو شیعہ مادہ پتری نہ ہوئے جس دی آئے نہ نکلے اے سلا کے آلے آو جڑا لٹیے چٹا دیے شرابا پی پی لٹے نرین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ماما لائن اٹھ دی کانڈ آئی آئے سامنے بھرا دی لاش آئی دیگر لینج لنگی جی میں لگ دی کچھ نہ آئی کوئی طول توال نہیں وقت نہیں تاریخیں پڑھ کے دیکھو میرے بعد پاکستان در ذمہ دار ذاکر ہے حلفن تے قسمن پوچھ گنا ہے اجازت کتنی ملیے علی دی یا دھییاں کو ہا چاچا اللہ سونی ہیک وین دی اجازت بی بی آدیا سجاد رو نہیں ایو ہیک کی کافی ہے اے میرے بزرگان دا لفظیں بی بی آدیا آج ایو ہکا سوال ہے تے ایا ہکا گل پچھنیے حسین تو تیڑا بابت اچھی مہینے آدھ آئے آلیا میں کربلا آئے چاپنا باغ لے سان آئے آئے میں ست کے اپوں ایک وین دی اجازت علی دی دھی جوانیوں بھی اٹھ دے پانڈ دے انتظار میں کی تا کھڑے اور تلتھی پتھران دے دہیرتے آئی ماف کر اے جڑے سید بیٹھے ہو اس رنگ نال برا دی لاش لاش برامد ہوئی کٹیوں یا رکھا دے مور کھیس تے وین کر کے پیادیے ویر میں با رول گینی بھیڑی دے وال کھول گینی ویر سردہ پرسا ماتمی سردہ پرسا ماتمی یا حسین کیوں نہیں تیری آئے نکلیا کالے کپڑے بھی تیرے ہومن دعائی نہ کرسکیں پیرے سلے باندھکے را فیدہ کٹیوں یا رکھا دے مور کھیس دے ویر میں بول یا حسین اللہ ہاتھ ماتم واس تے بڑھائی نہیں کربلا دیکھے ہاں ہاں بھائی مانیے مجلس جیڑے وینڈ دے میرے بھیڑا دے حکم جیڑے دیاں لے بیٹھے ہو میرے ہاتھ بدھوے حسین للاکر پتھرہ دلالاج کروڑ بدھ لیے کٹیوں یا رکھیں جو وادہ یہ آلیا جر کے آئیے ہائے میں بندہ ڈیکھنے جڑے لوہے تا جگر گھن کے آئے سارے سجن آئے میں تیرا رہا ڈے دریاں تُو جو میرے مشن دی بھائی والا میں او بابا مار کسے نہیں مجھنا جھان پہئے بھیڑا دلاشتے تے اچھا وین کر کے پہیا دیئے ماسو ماکو مرے اندرے میڈی چادر لٹے اندرے ماسو سردہ پرسا مدبی سردہ پرسا یا حسین اشکار مان